سابق وزیر آزم اور تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان صاحب کی طرف سے اور میری طرف سے بطور سربراہ عوامی مسلم لیگ سرجیل صاحب نے سرجیل صاحب نے ہمارا اور ان کے وقالانے ان کا کیس اوورسیز پاکستانیوں کے ایک کروڑ ووٹ کا کیس پر اعتراضات جو تھے جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پہلے ہی ووٹ کا حق مل چکا ہے لیکن انہوں نے آکے اس کو ختم کیا اور اس کو نیا رنگ دینے کی کوشش کی اور فاضل عدلیہ نے بڑا واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ اکتیس بلین لوگ اکتیس بلین ڈالر یہ دیتے ہیں ایک گروڑ لوگ ہیں ڈیجیٹل انیسمنٹ کرتے ہیں جہدادیں لیتے ہیں سرمایہ کاری کرتے ہیں ان کو ووٹ کا حق نہ دینا بڑا غیر مناسب ہے اور انہوں نے یہ پلی جو ہے عمران خان کے کیس کی بھی اور ہمارے کیس کی بھی سرجیل سواتی صاحب کے پرو ایکسپٹ کر لی ہے اور آئندہ اس کیس کو لگانے کے احکامات جاری کر دی ہیں اور یہ پاکستان کا بہت بڑا تاریخی کیس ہے جس میں ایک کروڑ ووٹوں کو جب ووٹ کا حق مل گیا جس پہ ایسا دکھائی دیتا ہے قانون اور آئین کے مطابق عدلیہ بھی محسوس کرتی ہے کہ ان کو یہ حق ملنا چاہیے اور عدلیہ پہلے دے چکی ہے یہ حق یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہوگا جو آنے والے الیکشن کی سیاست کا باسہ بدل دے شیخ صاحب موجود ہے جو سیاسی صورت کے حالے پاکستک اور حکومت کی جانب سے عمران خان کے خلاف کے مقدمہ دہشتی ازار ہیں اس پر آتیا گیا ہے دیکھیں دہشتگردی پاکستان میں گلی ڈنڈے کا میچ بنا دیا گیا ہے توشہ خانہ اور ممنوع کیا ہے جی وہ ممنوع فنڈنگ جو ہے یہ سب عدالت میں ختم ہو جائے گی ہے یہ صرف ان کے پاس جانے کے لیے اے کچھ نہیں یہ عوام میں جا نہیں سکتے ان کے وزراء جہاز پہ جاتے ہوئے بھی ساتھ سیکیورٹی لے کے جاتے ہیں اور سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ ائرپورٹ پہ جو وزراء گزرتا ہے تو وہاں جو لوگ آیا ہوتے ہیں وہ چور چور کے نعرے لگاتے ہیں میں بے بس ناکس ناجائز اور غیر پسند ایک یا دو چیزیں چل سکتی ہیں اور مردے کے دفنانے کے پیسے نہیں ہیں آپ سارے کیمرے لے کر قبرستانوں میں جائیں وہاں بورڈ لگے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں تو اس موبائل نمبر پر فونڈے ہیں دیکھیں سیاست تو یہی ہے کہ کسی کو اہل کیا جائے اور امران خان کو ناہل کیا جائے سیاست کی مین چند لوگوں کی خواہش ہے یہ اداروں کی خواہش نہیں ہے یہ چند لوگوں کی خواہش ہے اور اس میں یہ ناکام ہو گئے تیرہ پارٹیاں اور بعض اور لوگ جو ہیں وہ امران خان کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں قومی سلامتی اور قومی دفاع اور قومی ساسوں کا دفاع قوم کے جوش جذبے اور جذبات سے ہی کیا جا سکتا ہے کوئی شخص اداروں سے بڑا نہیں ہے اور کوئی ادارہ پاکستان سے بڑا نہیں ہے میرے خلاب تو خیر ہوا کل میرے چیف سپورٹر اور ماجد ستیس آپ کو سکس روڈ پہ دو موٹر سیکل سواروں نے شہید کر دی ہے پی ٹی آئی کا آورکر تھا اور جتنی سات آٹھ کیسوں میں میری زمانت ہے اسی نے دی ہوئی تھی ابھی میں اس کے جنادے پہ جا رہا ہوں شیخ صاحب الیکشن کب تک ہوتے دکھائی دے رہا ہے الیکشن میں پہلے کہہ چکا ہوں میں تو اسی سال الیکشن دیکھتا سر غریب آدمی کے لیے تو یہ عذاب ہے ادھر سلاب ہے ادھر عذاب ہے جن جگہ سلاب نہیں آیا ہوا وہاں شباز شریف کا عذاب آیا ہوا ہے آٹے کب آؤ دیکھ لیں دوسرا دیکھ لو سو اللہ کا منہوب و منہوس گھڑی تھی جب شباز شریف کو آصف زرداری نے دھکا دیا پی ڈی ایم ٹوٹنے والی ہے اور نون اور شین ہم نے سامنے آنے والا ہوں لیکن تاریخیں اوپر نیچے ہیں پانچ کو کیس ہے سات کو کیس ہے آٹھ کو کیس ہے تیرہ کو کیس ہے جنازے کے بعد زمانت کرانے جاؤں گا سات کیسز ہیں ایک مہینہ ایسی کل رہی ہے شیخ صاحب صحافیوں پر بڑے مسلسل ان کو حیرسمنٹ ان کی کی جا رہی ہے گریفتاریاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر آپ کیا کریں پر زور مزمد کرتے ہیں